یہاں سے ہم کافی ساری گرمیوں کی ریڈیز دیکھ رہے ہیں اور علشبہ دو تین چیزیں چوز بھی کر چکی ہم دکھاتے ہیں وہ کیا چیزیں گھر جائے علشبہ ریڈی ہوکے بلکل فریش ہوکے تیار کری تھی اور آج جانا ہم جا رہے ہیں امتیاز کچھ ایک دو سو السلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہوکے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی آج کے بلوکیں سٹارٹنگ ہو رہی ہے چھت سے اور ابھی جو ہے پجر کی نماز کا ٹائم بھی تھا عزام بھی ہو رہی تھی تو ابھی صبح بھی ہو رہی ہے تو میں چھت پہ آئے ہوں نماز پڑھی ہے ویڈیو گرٹ کی ہے اور تھلی تھلی ہوایں بھی چل رہی ہیں تو میں سج اسلام بھی کر لیتا ہے آپ سب جانا کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جو بھی آج کی روٹین ہو گئی آپ سب ضرور شیئر کریں گے تو ہماری ویڈیو پوری دیکھتے گا اور ابھی تو ہے صبح اور یہ مسئلہ باقی سب جو ہیں سو رہے تھے تو میں ابھی اٹھولی چھتے آئی تھی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا رات کو دن میں بدلتے دیکھا اور یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا موسم بنا ہوا ہے صبح صبح تو کچھ الگ ہی نظارہ ہوتا ہے اور یہ رہی ہے ہماری چار پائی جس پہ سب آکے بڑھتے ہیں تو باقی ابھی ہمیں چھتے ہیں تو کچھ دیر پانچ من پس رکھتے ہیں اور پھر نیچے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنی تھنڈی ہوایاں چڑھے ہیں کہ نیچے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا باقی جو ہے مچھر بولتے ہیں آپ لوگ تو نیچے جاؤ مچھر اوپر نہیں بیٹھ میں دیتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ساتھ میں اببو کی روٹیاں بھی علی پہ جائنہ بنا رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم ساتھ بیٹھے ناشتہ کریں گے یہاں میرے چائے بن رہی ہے اور اببو سال لے سکتے ہیں چلے جی ہمارا ناشتہ چیار ہون لگا ہے ناشتہ کرتے ہیں نکلتے گھر سے فریش ہو گئے اور اببو کا ناشتہ جو ہے ریڈی ہو گئے تو ابھی چل کے انہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ پراتھے نہیں کھاتے ہیں انہیں نے کہا میری دو ساتھے روٹی ہی بنانا تو ان کے لئے میں نے ناشتہ بنا لیا ابھی چل کے انہیں دیتے ہیں ہمارا بھی ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اببو یہ سٹول لے کر آئے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پنکھیں سارے بند کر کے آج ان کی سروس کا دے ہے اس کو دوتے ہیں کیونکہ زہر سی باتیں تھوڑا سی مٹی لگ اس کو وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ مٹی لگی ان کو صاف کرتے ہیں آج سارے جتنے پنکھیں گھر میں میں اور اببو ملکے کر رہے ہیں اور اببو نے کہا جب تک سٹول ہے اببو اببو جانہ سٹول مغوا رہے ہیں اببو جانے چڑکی سارے ساف کر رہے ہیں گیلہ کپڑوں میرے ہاتھ میں اور اس طرح سے میں نے سٹول کو گریپ کیا دیکھیں مٹی چیک کریں یہ سارے گیر رہی ہے پنکھوں سے یہ سارے کھڑکی سے آتی ہے اببو کو اچھا طریقہ آتا ہے بیچ میں ان سے ہوا نہیں اببو نے کہا اس طریقے سے کہتے ہیں پہلے سوکا کپڑا مارتے ہیں پھر گیلہ کپڑا مارتے ہیں میں بھی کرتا تھا گیلہ مارتے تھا یہ سوکا ہمارا کپڑا دیکھیں کتنی سارے مٹی کھا رہی ہے کر رہا ہوں نا پھر آپ ہی اسے کھڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی کام ہوتا ہے کر ہی کے ساتھ ہاں جی تو یہ جی ابھی آپ کو لیٹ جلا کے دکھاتے ہیں یہ ہے امی کے روم کا فین جو کہ گرمیوں میں اکثر مٹی زیادہ اور کھڑکیاں ہو لہنے کو ایسے یہ سارے مٹیوں لے جاتے ہیں میں نے کہا دیکھ دفعہ مجھے اچھے طریقے سے اس طریقے سے ابو کر رہے ہیں تو آپ کو میں دکھانا چاہوں گا اپنے روم کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا صاف ستھرا کر کے کھڑا کر دیا ابو نے بلکل وائٹ آپ کو لائٹ جلا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بلکل وائٹ ہو گیا ہے صاف ستھ اپنے کانڈیشن میں آگیا ہے ملتا ہے بہت زیادہ مٹی تھی جب آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ جو مٹی نکلی ہے ابو امی کے روم کا صاف کر رہے ہیں اور اس کے بعد جائے میں ان کو گیلہ کپڑا دوں گا پھر سکام آئیں گے پھر گیلہ پھر دیکھیں اس کی سفیدی کس نکلتی یہ میں نے نائے لے رہے تھے تینوں تین نائے لے تھے ایک ہمارے پڑھانے گھر کا ہے ابھی جو ہے تیسرے کمرے کا آگیا ہے باری پنکے کا اور ابو جو ہے نا تیسرے پنکے کا کر رہے ہیں یہ سارے ماشاء اللہ بلکل اپنے صاف سطری کنڈیشن میں آ رہے ہیں تو ابو ابھی مجھے بھی طریقے سے کھا رہے ہیں کہ مجھے نہیں آتا تھا میں پہلے کرتا تھا صحیح سے نہیں کہتا تھا تو اب مجھے ساتھ مجھے آگئے کہ اس طرح سے کرنا ہوتے ہیں ابھی ابو اور میرے ہزبین نے مل کر پنکے ساف کیا یہاں پہ دیکھیں تو ان کا کچھرا جو ہے نیچے آگے بہت سارا تو ابھی میں نے اپنی روم کی صفائی کیا پھر امی کے روم کی اور ابھی گھریوں کیچن کی یہاں پہ دیکھیں کہ اتنا سارا کچھرا ہے تو ابھی یہ صاف کرتے ہیں یہ فائنل بل تھا جو کہ میں نے بھر دیا مینٹینس کا یعنی بیجلی کا گھر لیا اپنے گھر کا گیس کا بھی ایک دن بھر لیا اور ابھی مینٹینس کا بھی بھر چکے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایک نیا نوٹ آیا ہے سیونٹی فائیو کا جو کہ حکومت نے نووچ کیا ہے آج میں نے بینک سے لیا ہے تو آپ کو دیکھاؤں گا نیا نوٹ کیس طرح کا ہے فیلالا بھی جا رہا ہوں آگے کام پہ تو میرے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیو اور پیارے پیارے سبسکرائبر ہو میں ننی زی جان دو تین کاموں میں فسی دی ہماری مشکلات سے تیش آ رہی ہیں تو ابھی پہلا تو سسٹم یہ تھا کہ میں نے سارے بلیر بلیر کر لیے الحمدللہ اب جو ہمارا فلیٹ ہے تھرڈ فلور اس سے میری بات چل رہی تھی ملاقات اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ دن میں وہ بھی مصروف ہوتے ہیں اپنے کام زندوں میں اور آفیس ہوگر جاتا ہے اور میں بھی اپنے کام زندوں میں مصروف ہوتے ہوں اور کام مگر ہے کے چکروں میں لگا ہوتا ہوں تو ہماری ملاقات سرسری سی ہوتی ہے یا تو ہوتی بھی نہیں کبھی گبار کیونکہ ہر کوئی مصروف ہوتا ہے تو اس نے مجھے پرامیس کیا تھا کہ پچیس تاریخ کو ہمیں کی ہینڈور کر دیا بڑی مجبور کی ساتھ کیونکہ میں نے بھی اس بات کو سمجھا کہ زائر سی بات ہے فیملی ہے رینٹ پہ رہ رہی ہے ان کو بھی گھر نہیں مل رہا ہوگا میرے گھر والوں نے بھی اس بات کو سمجھا اور مجھے سمجھایا تو میں نے اس بات پہ سبر قائم کیا کہ بھائی دیکھیں صحیح بات کر رہا ہے واقعی میں اس کو بھی گھر نہیں مل رہا ہوگا کیا آج کل حالات بہت آؤٹ ہوئے ہیں اور ٹائٹ بھی ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے تو بل جو انہوں نے کچھ چار مہینے کا پینڈنگ ہے تو میں اس کے پیچھے لگا تھا کہ پہ پیک کریں تو وہ انشاءاللہ پرامیس کر رہا ہے ابھی دیکھو زمان کا بندہ پکا ہے یا نہیں ہے پھر بھی دیکھتے کیا کرتا ہے وہ تو وہ مجھے منڈے تک اس نے ٹائم دیا ہے ابھی میں جا رہا تھا فری ہو کے بل بھر کے اپنے کام پہ تو میں آؤں گا رات میں ہی فری ہو کے تو ایک دوست اس کو بھی پیک کرنا راستے سے تو وہ بھی میرا ویٹ کر رہا ہے انشاءاللہ آئی ہوپ اللہ پاک سب بہتر کرے گا اس کے بھی معاملات حل کرے گا اور میرے بھی تو پھر جو ایک کام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو میں نے دو تین مندوں سے بات بھی کیوئے وہ کیا کام ہے وہ آپ کو آنے والے بلوگز میں دکھائیں گے انشاءاللہ رات میں مجھے رشبہ کو پک کرنا ہے اور گرمی کی شدت بڑھتے ہوئے مجھے ان کو اچھے سے دو سوٹ تین سوٹ لے کے دینا ہے ابھی یہ رشبہ ریڈی ہو کے بلکل فریش ہو کے تیار کری تھی اور آج ہم جا رہے امتیاز کچھ ایک دو سوٹ لیں گے رشبہ کے اور ساتھ مجھے جی وہاں پر بیٹھے 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 اصلاح میں میں کمپیٹر کو بہت سے دیکھ رہا تھا مجھے وومیٹ آنے لگی پسینا ہونے لگیا بلڈ پیشہ ہوا نا بلڈ پیشہ ہوا اور میں کچھ کھائے لگتا اس وقت سے مجھے بہت زیادہ وومیٹ آنے لگی پسینا ہونے لگتا اور کچھ کھائے لگتا بنے تو خیر میں کمپیٹر آنے تو پتہ نہیں تھا اور بیٹھے گستہ ہوگی تو ہم نے کو سمجھایا لگتا میں لیٹ ہو جائے تو بیٹھ خراب ہوگی تھی ابھی جا رہے ہیں علیج بابی میں نے سوٹ کا آفادہ کیا تھا تو پورا کرنے جا رہا ہوں تو جہا ہم پہنچ گئے ہیں امتیاز میگا مال جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں علیج بابی چلتے ہوئے آ رہی ہیں کہ ان کو میں نے پرومیس کیا تھا تو آج پرومیس پورا کر رہا ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا پر یہ کہ میں نے کہا چلو بھئی آپ چلیں گے آج پرومیس ہے تو پورا کریں گے انشاءالتالہ تو ابھی ہم جاتے اندر دیکھتے ہیں گرمیوں کے سب سے کوئی نئی آرائیوالز آئیم وہ بھی دیکھتے ہیں اور سنائے کافی اچھے آرائیوالز آئیم کیونکہ میری کزن سسٹر گئی تھی اب ان کے مطابق بہت اچھے آئیم ہیں تو ہم اسی لیے فوراں آگئے یہاں پر لینے کیلئے تو یہاں سے ہم کافی سارے گرمیوں کی ورائیڈیز دیکھ رہے ہیں اور آلشبہ دو تین چیزیں چوز بھی کر چکی ہیں اب دکھاتے ہیں وہ کیا چیزیں گھر جا کے پھر دار ہم لے لیں ان کو اور بھی کلرز پر پسند کرنے میں ان کی ہلپ آؤٹ کر رہا ہوں تو بھائی ابھی ہم امتیاس سے بلکل باہر جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سب کچھ لے لیا اور ساتھ میں کھانے پلے کے لیے یہ بھی لے لیا کیونکہ اب ناشتہ ہم لائٹ کریں گے بہت ہوگا اچھا پر اٹھا گرمی میں یہ چیزیں اوائیڈ کرنے چیزیں بچاری گرمی میں بناتی رہتی تھی پسندے 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 ہو جاتی تھی تو ساتھ میں رجبہ نے اپنی شوپنگ پلیز کر لیا اور ہم نے اپنے ناشتہ کا نظام بھی کر لیا ابھی چلتے ہیں گر ہم نے سوئی تھی ہم نے ان کو ڈسٹرپ نہیں کیا ہم نے ان کو نین سے اٹھا کے کیا دکھائیں ان کو کھال دکھا دیں گے انشاءاللہ اور اببو کو بھی تو ہم جانے تھوڑا لیٹ آئے تھے اور وہ سو چکے تھے تو یہ جی علیشبہ کے سوٹ ہم گرمیوں کے حساب سے بلکل تھنڈے اور نرم لے کر رہے ہیں جو کہ آپ کی پسند کے ہیں آپ کو پسندی ہے آپ کی پسند میری پسند دل گارڈن گارڈن ہو گیا تو یہ ماشاءاللہ بہت نرم کپڑے اور علیشبہ کو کلر یہ بھی پسند دا تو میں ان کو یہ ایک لے کر دیا ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیار ہے نا بلکل سادہ پلین اور بہت پیار لے گا ماشاءاللہ سمپل سا بہت خوبصورت اس کے آگے ایک اور دکھاتے ہیں آپ کو اور کون سلی ہے بہت خوبصورت ہاں بلکل بلکل بہت خوبصورت ہمارے پاس بڑھا ہے ہم وہاں سے آ رہے تھے ہمیں سبسکرابر ملے گئے تھے ہمارے پیاری پیاری دو بچے آتی ہیں تو خیر کیوٹ سی بچے آئی تھے ہمارے پاس آج ہم شاپنگ کر رہے تھے تو خیر اب ہم نے یہ لیا ہے اور ساتھ اپنے دراؤزر نہیں تھا تو وہ میچنگ کا ہمیں بیٹ لیے یہ ہمیں کی جو خسلز کرنے ہوں نے بتائیے لے لیں آپ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایسی میچنگ گا اس کے ساتھ لے لیں گے باٹ یلو یلو تھوڑا جی بجائے گا تھوڑا ڈیفرنٹ وائٹ بہتر لے گا کیسا آپ سے ضرور بتائیے گا میری میچنگ کیسی ہے وائٹ اور اورنج میں نے نا یہ دیکھیں اس کی لرس کے ساتھ ملائے خوبصورت ماشاءاللہ بہت سیز گل بھی کری تھی کہ آپ نے میچنگ اچھی کیے وائٹ وہ بھی آئیڈیا دینے والی تھی آپ کو اس لرکہ ہمیں ایک بھی نہیں مرہا تھا میں نے ایڈیا دگا کہ هایڈی ہوگا بہترین ماشاءاللہ بہترین اور اور ہی او رنج بہت جاتا ہے مرینڈا سیکنڈ جو ہم نے لیا ہے وہ یہ سوٹ لیا ہے اور یہ بھی کلراتما ماشاءاللہ پیا رہا ہے اس طرح کلراتا کبھی علشبہ نے لیا ہی ہے یہ کلراتنا بہت نہیں پہنا یہ کلرات نہیں ہے شاید یہ کلراتا بلکل بھی میکسی کا کلر شاید ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کلر آپ نے نہیں پینا ہے اور یہ تھوڑا سپلی سپلی کپڑا ہے آپ کی پسند ہے یہ گرمیوں کا حساب سے صحیح ہے بالکل نرم کپڑے ہیں اب یہ اور بھی لینے ہیں مجھے انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی لکے دوں گا نہیں مجھے اتنے گافے آپ کو بہت شکریہ اور یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر مل گیا تھا اس کے ساتھ کا میچنگ ماشاءاللہ سے اور یہ میچنگ میچنگ ہو گیا اور باقی بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کپڑے آگے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کپڑے آگے ماشاءاللہ یہ آپ ایک ہی نہیں کریں گے دو ڈریس لینے کے لئے پورے ہمیں ایک گھنٹے سے اوپر ٹائم لگا ہے تافی سارے بڑے سائز تھے کچھ چھوٹے تھے آپ کا سائز نہیں مل رہا تھا اور یہ ہے کہ جب اتنے سارے ڈریس لینے تو کچھ سمجھ نہیں میں نے جا کے کچھ اوپشنز اٹھائے تو میں تو بلکل بلکل انفیوز ہوگی میرا دل ہی نہیں کرنا لینے کا بہت نے کہا آپ مجھے تو میں نے کہا جی بھائی دیکھیں میرا دل تو غربی بہت زیادہ ہو رہی پاسی نے کوئی ورڈ کیجئے گا میں نے کہا بھائی ضرور لیجئے اور اب ہم دو لے کے ہی جائیں گے ایسے نہیں بلے نہیں بس ایک کافی ہے ایک سمجھ آگے نہیں ہم دو لے کے جائیں گے تو میں کھڑا ہی گا اور ہم نے دو لیا اور انشاءاللہ اس طرح دو اور نیکس ویک میں وہ بھی تفصے ہوں گے الگ وہ میں نے لے کے دنے گرمیوں کے لیے چار سے پانچ سوپ میں نے لینے اور اس کے بعد میں سوچوں گا کچھ اور بھی جو کچھ لوگوں کے لیے لینے میں نے انشاءاللہ تو وہ بھی دیکھتے ہیں اپنے سوپ میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے پچھلی ایک منہ دو مہنے پہلے میں نے اپنے پیٹ شرٹس لے گیتے نرم شرٹس وغیرہ میں لوں گا وہ علشبہ مجھے سرپائز دیں گی اور بس آپ مجھے پیسے دیں گی سرپائز دیں گی یہ میں پیسے دیں گی یہ مجھے سرپائز دیں گی میں نے مجھے کہا تھا فورس کیا تھا کہ شرٹس نہیں ہیں وہ بھی لیں گے اور ہمیں گلی میں نے سوچا بھائے کچھ انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے اس کا ذکر بھی نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا بھائے کچھ اچھا ہی کرنا تو بس یہ چھوٹا سا ہمارا ایک بلوگ تھا ہمارا شاپنگ کتھو رسین جو میں نے سوچا بھائے کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے اسی ویک کے اندر جو کہ میں نے ایک چھوٹا سا پرامیس بیزا جو چھوٹا سا میرے پرامیس دیا تو خیر ہم نے وہ لے لیا جو چاہیے تھا ابھی انشاءاللہ نیکس ویک میں میں نے کچھ سوچا بھائے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ہے کہ اسی ویک کے اندر جو کہ ہمیں نیچے کا سیسرم کرنا ہے انشاءاللہ دیکھیں کب تک چالے ملتی ہیں 25th last day دی ہائیٹریشن ہو رہی ہے لوگوں کو ہیٹ سٹوک بھی ہو رہے ہیں کافی لوگ ڈریپس وقعہ بھی لگا رہے ہیں بس میں چھوٹا سو مشورہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بس اپنا خیال رکھئے ہم بھی اپنا بہت خیال رکھتے ہیں پانی وقت زیادہ پیجئے جتنے بھی مشروعات ہیں تھنڈے جو گھر میں آپ پی سکتے ہیں وہ پیجئے لیمون پانی جو بھی ہے تاکہ جیسے بھی نمکیات پلی رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ شیدہ سے گھنی پڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم فیز ایسی کا بھی سوچ رہے ہیں جو کہ ضروری ہے امید کرتے ہیں چھوٹا تو بلوگ پسند آئے گا پسندہ تو پلیس لائک شیئر سبسکراب ضرور کیجئے بہت سارا خیال رکھئے نیگیٹیوٹی سے دون رہیے اللہ حافظ